جی ویڈاؤٹ پاور پولیسی کون آئے گا اس میں سٹیٹ ذمہ داری لے گی اور یہاں پہ ہم پاور پروڈیوز کریں گے نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ ہم اس پاور کو ساتھ جو وہ مالک ہے ہمارے افغانستان ہے انڈیا ہے ایران ہے چائنہ ہے ہم ان کو بیچ کے بہت زیادہ ضرورہ بھی کما سکتے ہیں تو رائے صاحب اور کون کون سے شعبے ہیں جس میں سرمایہ کار یہاں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں میں جب اس درباداری لے تھا تو میں نے فوکس چار چیزوں پہ کی تھی جس سے نمبر ون پہ پاور تھا سیکنڈ پہ ٹوریزم ہے تیسرا میں نے سوچا تھا کہ جی مائننگ کا جو سیکٹر ہے انٹیپٹ ہے اور چوتھ ہج جو سیکٹر تھا جس پہ میں نے سوچا تھا کہ قدرت ہمیں جنگلات سے نوازہ ہے جو اس تنظیم کا چیئرمین بندہ ہے وہ آگے جا کے کوئی بڑا عوضہ بھی نہیں لیتا ہے حکومت میں تو کیا آپ بھی مستقبل میں کسی عوضے پہ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر اس طرح کی کوئی نصیب یا موقع میں ہوا تو میں بلیف کرتا ہوں کہ جی میں کچھ علاقے کی دے پاؤں کہ ہم نے لائسنس لیوی ہے ائرلائن کی اور نارت ایر کے نام سے ہم نے ایک لائسنس لی ہے ائرلائن کی تو میرے خواہش یہ ہے کہ جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو ہم یہاں پہ کوئی ائرپورٹ کا سوچ رہے ہیں گیجی پرائیویٹ سیکٹر پر آ چاہیں السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی کے ٹو اور میں ہوں عبد الرحمن بخاری گلگت بلدستان کو قدرت میں بے پناہ وسائل سے نواز رکھا ہے لیکن بدقسمتی سے یہ وسائل ہم استعمال نہیں کر پا رہے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو سرمایہ کاری ہے اس کی اوصلہ افضائی نہیں کی جاتی ہے آج ہمارے ساتھ سابق حکومت میں انویسمنٹ بورڈ کے چیئرمن جو رہے ہیں راجہ نظیم علمین صاحب موجود ہے ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں رائے صاحب بہت بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے آپ کو سب سے پہلے تو ہم مبارک بات بھی دیں گے کہ آپ رائیل فانڈیشن گلگت بلدستان کے چیئرمن بھی منتخب ہوئے ہیں تو اس حوالے سے بھی ہم آج آپ سے بات چیت کریں گے رائے صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے سامنہ کرتے ہیں ایون یا آگ کی حکومت بھی وفاق پہ ہی انسار کرتی ہے تو کیا ہم خود کفیل نہیں ہو سکتے کیا ہمارے پاس وسائل کی کوئی کمی ہے یا مسئلہ کہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتخواہشات کا اظہار کیا حال ہی میں جو ذنہ داری میں نے نہیں ہے فائل فانڈیشن کی از اچیمن تو اس کا آپ نے مبارک بائدی دی اس کا آپ کا بہت شکریہ فیملی کی طرف سے اور میری طرف سے جس بات پہ آپ آ رہے ہیں کہ جی گلگت بلدستان کو اللہ تعالی نے بہت سارے نیورتوں سے نوازہ ہے جس کو ابھی تک ہم خاتر خواہ کوئی ٹیپ نہیں کر سکے ہیں سوائی ٹوریزم کے ٹوریزم بھی نائنٹی تک بہت اچھی تھی دو ہزار تک مروج تھا اس کا پھر بدقسمتی سے ملکی حالات کوئی اتنے سازگار نہیں رہے ہیں کہ جی ٹوریزم آگے بہت زیادہ فوال ہوتی دو ہزار پندرے میں دوبارہ جنیئی گورنمنٹ آئی اور مجید ذمہ داری بھی دی تو ہم نے جو گلگت بلدستان میں ٹوریزم سیکٹر تھا جو انڈیسٹر کے شکل اختیار کر سکتا تھا اس پہ کام شروع کیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی اس وقت اس زمانے میں دو ہزار پندرے میں گلگت بلدستان میں بارہ سے چودہ ہزار لوگ آتے تھے پورے سال میں لیکن ہماری کا اوشیون سے ہماری محنت سے پور نمبر ہم 1.6 ملین تک لے گئے تو اس سے نہ صرف گلگت بلدستان بلکہ پاکستان کا بھی بہت فائدہ ہوا اس سیلس میں کہ جی جو زرہ وعدلہ باہر ہم ڈالرز کی شکل میں پی کر کے دوسرے موالک میں وزٹ کرتے تھے وہ ملک اندر گومتا رہا اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلدستان اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑ ہو سکتا ہے تو میری یہ میں قائل ہوں اس بات پہ کہ جس طرح سویدی ریبیا کو تیل بطر کو گیس اور ایران کو تیل کے نمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے گلگت بلدستان پہ اللہ تعالیٰ نے پانی کی نمت سے نوازا ہوا اور یہ انرجی کا بہت بڑا سورس ہے جی آئی زی اور جی ٹی زی جو جرون فرمز ہیں انہوں نے سروے کیا ہے اور ان کے سروے کے بطابق گلگت بلدستان پچونجا ہزار میگا وارڈ پیجلی پیتا کر سکتا ہے پہ وہ اپن بیجلی اور کم گرین انرجی اور سستی انرجی ہم پیدا کر سکتے ہیں بٹ بدقسمتی سے ہماری جو پاسٹ رہی ہے اس نے اتنے خاطرخواہ کوئی ریفرٹس نہیں کی یا مواقع نہیں تھے تو اس پہ کوئی خاطرخواہ عمل نہیں ہو سکا اور آج بھی ہم بدقسمتی گلگت بلدستان میں ستارہ ستارہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے گئے شورنگ میں ہیں تو میں جب میں اس ذمہ داری میں تھا تو ہم نے کوشش کی جی پاور پالسی بنایا جائے ٹھیک ہے آفٹر ایٹینتھ ایمینڈمنٹ جو ہوئی ہے اس میں صوبوں کے حوالے ہوئی ہے کہ جی آپ صوبوں میں اپنے پاور جنریشن انڈسٹری اور باقی چیزوں کے لے کے جائیں ہم نے پاور پالسی بنائی بٹ مینوائل ایٹین میں گورنمنٹ چینج ہوگی سنٹر میں تو جس کی وجہ سے وہ اپروب نہیں ہوئی اب حال ہی میں جا کے انٹریم گورنمنٹ نے مہربانی کر کے اس پاور پالسی کو اپروب کیا ہے جا کے ساتھ سال بعد تو مجھے قوی امکان ہے کہ فیوچر میں انشاءاللہ میں خود ساتھی طور پر بھی اور بھی بہت جو سائیوان ہے وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں سرمایہ کار آئیں گے اور گلگت بلدستان میں سرمایہ کاری لے کے آ جائیں جی بیداؤٹ پاور پالسی کون آئے گا اب پاور پالسی ہے اس میں سٹیٹ ذمہ داری لے گی اور یہاں پہ ہم پاور پروڈیوز کریں گے نہ صرف گلگت بلدستان بلکہ ہم اس پاور کو ساتھ جو وہ مالک ہے ہمارے افغانستان ہے انڈیا ہے ایران ہے چائنہ ہے ہم ان کو بیچ کے بہت زیادہ ذروعہ بھی کما سکتے ہیں نیشنل گریٹ سے تو منسلک ہو سکتے ہیں میرا ہی ایک خیال ہے کہ ہم نے اپنے زمانے میں کوئی ریجنل گریٹ کے لیے ٹوانی فائیڈ بھی جنگ ایک پروجیکٹ رکھا تھا اور حال ہیر میں اس کا ٹینڈر بھی ہو چکا ہے اور جس تین ہم پاور پولیسی پہ عمل کریں گے پروڈیوز کریں گے بائرز آپ کے دروازے پہ ہوں گے تو رائے صاحب اور کون کون سے شعبے ہیں جس میں سرمایہکار یا ہاں سرمایہکاری کرنا چاہتے ہیں میں جب استعباداری نے تھا تو میں نے فوکس چار چیزوں پہ کی تھی جس سے نمبر ون پہ پاور تھا کیونکہ جی اللہ تعالیٰ نے ہنٹیپس ہے کتنا بڑا قدرت ہمیں توفہ دیا ہے جس کا ہم فیدہ اٹھائے سیکنڈ پہ ٹوریزم ہے ٹوریزم بھی ایسا شعبہ ہے کہ یہ قدرت قدرتی خوزن سے مالا مال کیا ہے گلگت بلدستان کو اور ہر جگہ کی اپنی ایک خوبصورتی ہے جس کو ہم ٹیپ کر کے ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو یہ موقع دے سے کہ وہ سرویس انڈسٹری میں اپنا حصہ ڈالتے اور پورے علاقے میں بزنس کا ایک جال فیلائیں اور ملک کے لئے اپنے علاقے کے لئے اپنے گھر کے لئے بزگار کا محفے پیدا کریں تو ٹوریزم میری حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے وہ ٹوریزم کے لئے انفرسٹرکچر کی صرف ضرورت ہے جو میں بلیب کرتا ہوں کہ جی پچھلی گامٹ میں کیوں کہ کسی گاؤں میں کوئی اگر اپنے گیسٹ ہاؤس ریسٹ ہاؤس یا ایک کمرے ہی سپیئر کر سکے جس کو ٹھیک کر کے کسی مہمان کو تھیرا سکے اور اس سے انکم جنریٹ ہو تو دوہزار ستر اٹھارہ تک ٹوریزم بہت فعال تھی اور لیکنی بہت سار لوگوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا اور برسر بزگار بھی ہوئے لوگ اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کی ہے اور بہت ساروں نے اپنا کام فنکشنل بھی کیا ہے اور گلگت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے نامی گرامی اوڈیلز کھلے ہوئے ہیں تو فیوچر میں مجھے امید ہے کہ ٹوریزم اس علاقے میں ریٹ کی اڈی کی اسے ترکھے گی اور علاقے کو فائدہ پہنچائے گی دیس راہ میں نے سوچے تھا کہ یہ مائننگ کا جو سیکٹر ہے انٹیپٹ ہے اور گلگت بلدستال آپ دیکھیں کہ پہاڑوں سے گرا ہوا ہے بہت سے چھ پرسنٹ ایسی علاقے ہیں جہاں میدانی علاقے ہیں جہاں پہ ہم کھیتی باری یا پہ جگا سکتے ہیں ریمیننگ نئی ٹی فائی پرسنٹ پہاڑی پہاڑے بھٹا اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں میں قدرت نے ہمیں بہت سارا سونا چاندی تامباب مت اپنا ہم لے لے اینی منرلز دی ہوئے ہیں لیکن ہم نے ان سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا لیکن اس کے لئے میں اس بات پہ بھی کنونس ہو کہ جب تک انویسمنٹ نہیں آئے گی مائننگ سیکٹر میں یہ کام آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ مائننگ کا شعبہ بہت بڑا ہے اور اس میں اچھے خاص اس کے لئے بڑے سرمایہکار چاہئے اور ساتھ ساتھ بھی میں بلیم کرتا ہوں گلگت بلدستان کے ہمارے علاقے کے لوگوں سے کہ وہ اپنے ساتھ لوگوں کو لے آئے انویسمنٹس لے آئے اور یہ ایک تجربے کی بنا پر بزنس ہو سکتا ہے سیکھ لیں پھر اپنا کام بھی آگے لے کے جھل تو اس علاقے میں انقلاب آئے گا اور جو معاشی حال ابھی ہماری ہے وہ بہت جلدی بدل جائے گی اور چوتھ جو سیکٹر تھا جس پہ میں نے سوچا تھا کہ قدرت ہمیں جنگلات سے نوازہ ہے اور ان کی بدقسمتی سے بعض دفعہ غیر قانونی کٹائی ہوتی ہے اور وہ اس لالج میں کی دو چار یا چھے لوگ اس سے فائدہ اٹھائے میں نے یہ سوچا تھا کہ جی اس کو ہم وڈ انڈسٹری کی شکل میں کنورٹ کرتے ہیں اور جو ہمارا خاص کر دیامر ظلہ ہے وہاں پہ اس انڈسٹری کو ہم فعال کریں اور دیامر کے جتنے ہمارے یوتھ ہیں جو آنی ایڈکیٹڈ یا سکن لوگ ہیں ان کو ٹریننگ دیتے ہیں اور اس میں ویلیو ایٹ کریں جو وڈ ہے اس میں فنیچرز بھی کوئی اس طرح کی چیزیں ڈیزائن کی جی پوری دنیا سے آرڈرز لے لیں اور ہم اس کو جو چیز ہم سو روپیہ فیڈ بیش سکتے ہیں وہ ہزار پی بھی بیش تو ان کی زندگی بھی بہتر ہوگی اور یہ جو غیر قانونی کٹائی کر کے سمگل کر کے یا اس کو سڑا دیتے ہیں دہ دہ سالوں کو پرمٹیں ملتی ہیں وہ عمل بھی ختم ہوگا اور جو وہاں پہ بے رزگار لوگ ہیں ان کو گھر کے دروازے پہ رزگانے ہیں بہت اچھا رائی صاحب آپ نے حال ہی میں رائن فونڈیشن کے چیئرمین آپ انتخب ہوئے ہیں تو اس تنظیم کا تھوڑا سا آپ ہمیں تعریف کروا دیجئے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اس تنظیم کے پریٹ فارم سے بخار صاحب یہ رائیل فونڈیشن کی بنیاد دو ہزار چار پانچ میں رکھی گئی تھی اور پانچ میں ایک گلگت میں بڑا سانیاں ہوا تھا اس میں ہمارے جو بڑے تھے تو انہوں نے پیس ہارمونی اور امن کے لئے جو کردار ادا کیا کہ مختلف سیکس کے نمائن دیں ہمارے فیملی میں ہیں سنی شیعہ اسماعیلی اور نوربخشی تو انہوں نے مل کے جو ہمارے گلگت میں حالات خراب تھے ان میں بڑا انہوں نے فعل کردار ادا کیا اور اس زوانے میں انہوں نے پیس کو آگے لانے میں اور بد امنی کو پیشے تکلنے میں بڑا کردار ادا کیا تھا تو لیکن بیچ میں ہمارے جو سینئر سائیوان تھے ان میں سے کچھ کی اموات ہوئی اور ادارہ اتنا فعل نہیں ہو سکا لیکن ان کی مہربانی کہ انہوں نے اس کی بنیاد رکھی آگے ہمیں کام کرنے کا پلیٹ فارم دیا جس میں خاص کر نصار علی صاحب اس زمانے میں تھے رائب شہباز اچھا حسین ملی صاحب صاحب اس زمانے نے اچھا راج آباد خان صاحب صاحب اس زمانے میں راج آزم صاحب صاحب تھے نوشاد صاحب تھے اس زمانے میں تو جو ہمارے سینئر تھے ان کا بہت بڑا قدار ہے انہوں نے اس فانڈیشن کا بنیاد رکھا اب یہ حال ہی میں کیونکہ نوجوانوں ہماری تعداد ویسے بھی نوجوانوں کی زیادہ ہے اور ہمارے سینئرز کچھ ایجیڈ بھی ہوئے ہیں لیکن ہم نے ان کی گائیڈنس میں پورے ہمارے جو سات فیملیز ہیں اس میں خنزہ کی ہماری جو فیملی ہے وہ آیشو فیملی ہے اچھا برشال فیملی ہے ہماری خوش وقت فیملی ہے مقپون ہے آمچہ فیملی ہے ہماری مغلوٹ فیملی ہے اور یا بوگو جو ہماری بندشتان کی ہے یہ سات فیملی کے لوگوں نے متفقہ طور پہ انہوں نے یہ شرف مجھے بخشا کہ جی اس سات فیملیوں کو آپ ہیڈ کرے اور علاقے کے لیے خاندان کے لیے ملک کے لیے کوئی اپنا کام کرے تو میں تمام فیملی کے ممبرانز کا اور ہمارے سینئرز کا مشکور ہوں کہ جی انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور ساتھ ساتھ میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جی ہے ایسا اپنی زنداری کو ایسا طریقے سے نباؤ اور ان کے جو میار ہوں نے سوچا ہوا ہے کہ جیسے کا کام ہونا چاہیے اس پر اتر سکو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اور اپنی ہمبل کیپیسٹی میں جو صلائیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے جو واقفیت ہے اس کو نہ صرف ہمارے روائل فانڈیشن گلگت بلدستان کے لیے اور پاکستان کے لیے برایکار لاکھیں اس علاقے میں ترقی اور امنکلی کام کریں گے رائی صاحب جو اس تنظیم کا چیئرمین بندہ ہے وہ آگے جا کے کوئی بڑا عوضہ بھی نہیں لیتا ہے حکومت میں تو کیا آپ بھی مستقبل میں کسی عوضے پہ آتے لئے نظر آ رہے ہیں یہ نصیب کی بات ہے دیو مصالل صاحب عوضے بڑے ہوتے بھی ہیں اور نئی بھی ہیں اگر انسان کے اندر کوئی کیپیبل ہو اور وہ اس عوضے کے ساتھ انصاف کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس عوضہ ہے اور آپ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں تو اس عوضے کے ساتھ بھی جاتی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر اس طرح کہ کوئی نصیب یا موقع میں ہوا تو میں بلیف کرتا ہوں کہ جی میں کچھ علاقے کی دے پاؤں جو ہمارے سرسول سے ہم سا ہے ملک چائنہ ہے سے یہاں سے لے کر انگلستان تک ہمارے تعلق تعلقات ہیں فیملی کے تعلقات ہیں لیگیسی ہے اس کو ہم اس ریجن کے بہتری کے لئے استعمال کریں تو میں امید کرتا ہوں اگر اس طرح کوئی موقع اللہ تعالیٰ نے دی تو ہم اس کو بہتر طریقے سے اس عوضے کا استعمال کر کے علاقے کو فائدہ دے رائزہ میں کل سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی کمانڈر ایف سینے سے ملاقات ہوئی تھی اور کچھ اور بھی اہم شخصیات سے آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو ان ملاقاتوں کا کیا مقصد ہے ایک تو بخاری صاحب جب پہ اس طرح کا ذمہ داری آتی ہے تو کیونکہ ہمارے ستون کے پیلرز سٹیٹ کے کمانڈر ایف سینے بھی اور اس ریجن میں ان کا سر سوخ ہے تو ہم نے ایک اٹسی کال ان سے ملاقات کی پھر میں سمجھتا ہوں کہ جی پاسک میں میں نے جو ایکسپیڈنس کیا ہے کہ جی اس ریجن میں انویسمنٹ کے حوالے سے یا ترقی کے حوالے سے جو امریکہ انٹریبیشن تھی وہ بھی ذکر کرنا تھا اور ساتھ میں فیوچر کے میں کچھ پلانز لے کر آیا ہو ایک تو آپ کے نالج میں ہوگا کہ ہم نے لائسنس لیوی ہیں ائرلائن کی اور نارت ایر کے نام سے ہم نے ایک لائسنس لی ہے ائرلائن کی تو اس ریجن کے حوالے سے ہے دوسرا یہاں پہ جو ٹوریزم کی آپ بات کر رہے تھے اس کے لیے بہت بڑا جو ہم لیک کر رہے ہیں اور جو ویسٹرن یا باہر کی ٹوریسٹ ہے اس کے لیے ٹائم بہت پریشیس ہوتا ہے تو ہمارے پاس ائر لنک نہیں ہے یا کمزور ہے یا کم ہے تو میرے خواہش یہ ہے کہ جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو ہم یہاں پہ کوئی ائرپورٹ کا سوچ رہے ہیں کہ جی پرائیویٹ سیکٹر پر آ چاہیں اور گلگت بلدستان کو اس کا فائدہ ہو جائے اور جو ٹوریزم اب ہے اس کو ہم چار گناہ زیادہ بڑھائیں تو یہ بھی ایک سلسطہ تھا کہ جی گورنمنٹ کے جو بڑے ہیں ہمارے ادارے کے زبداران ان سے یہ بات کی جائے اور ہم گلگت بلدستان کو کوئی دے سکے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم اس طرح کے بڑے بڑے کام کریں گے انشاءاللہ بہت شکریہ رائے صاحب آپ تشریف لائے ناظرین بلا شبہ گلگت بلدستان میں وسائل کی کمی نہیں ہے اگر یہاں سرمائے کاری کی حوصلہ اوزائی کی جائے تو جیسے رائے صاحب نے بتایا کئی ایسے شعبے ہیں جن میں سرمائے کاری کو فروغ دینے سے اس خطے کی معاشی صورتان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اسی طرح جیسے رائے فونڈیشن ہے اس طرح ان تنظیموں کے ذریعے نصر بھی اپنی برادری کے لیے بلکہ گلگت بلدستان اور مرک کے لیے کام ہوا اور خدمت کرنا چاہتے ہیں تو امید یہی کی جا سکتی ہے کہ آنے والے وقتوں میں ان کے سمرات ہوئے دیکھنے کو ملیں گے اپنے محضبان عبد الرحمان بخاری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ